بِئِسَ الْإِسْمُ الْفُسُّقُ بَعَدَ الْإِمَان ایمان کے بعد برا نام گناہ ہے اسی طرح کوئی کافر تھا اب وہ ایمان لے آیا اب کیا اس کو کفریہ نام سے بکار ہوگے ماضی کے غلط اور یہ دھٹائی کی بات گراوٹ کی بات لوگ کرتے ہیں کم ایک تو کوئی غیر مسلم مسلمان وہ اس کو چڑھانا اور زیادہ معاملہ مسلمان معاشروہ ہے ماضی کسی کا برا تھا ماضی کسی کا داغدار تھا اب توبہ کر چکا ہے نا چھوڑ دو بھائی توبہ میں تو اللہ معاف کر دیتا ہے تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم کسی کو آر دلاو تیش دلاو ماضی کا حوالہ دے کر حدیث سنیے گا حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو اس کے ماضی کے کسی عمل پر آر دلایا تیش دلایا غصہ دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ اس شخص کو اس کی موت سے پہلے پہلے ایسے ہی کسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے یہ ابودعو شریف کی روایے ٹیٹ فور ٹیٹ اسے کہتے ہیں بندہ توبہ کر لے اللہ کہتا ہے میں ماف کر دیتا ہوں اللہ کہتا ہے سور فرقان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں یہ بندے کس قدر زلالت پر اتر آتے ہیں جناوٹ پر اتر آتے ہیں کہ چھوڑتے نہیں دوسرے کو بڑا بائی تو سیدھا ہوگیا ماضی میں تو ایسا ہم کون ہیں کہنے والے اللہ ستر پر اس کے مشریف کو توبہ کرنے پر ماف کرنے پر قادر اور ماف کر دیتا ہے ہم ہماری اوقات کیا ہم کسی کے پر ازام طرح اُگلیاں اٹھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں تو ایمان کے بعد برا ارے کوئی ایمان لے آیا کوئی پلٹ آیا کوئی توبہ کر چکا کوئی سیدھا ہو گیا اب برا نام رکھتے ہو یہ گناہ کی بات ہے اب سنیں اگلے تفسر اللہ کا یہ وقت تو لگ رہا ہے لیکن بھائی یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں اس پر بات ہونی چاہئے وَمَلْ لَمْ يَتُوْفَ أُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو توبہ نہ کریں یہی لوگ ظالم ہیں اللہ اکبر اللہ فرما رہا ہے یہ ہے تین برائیاں مساق اڑانا نمبر دو عیب لگانا زلیل رسوہ کرنا نمبر تین برے نام رکھنا اس تین برائیوں سے منع کیا گیا ہم بڑا حلقہ لیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے جو اس سے باز نہ آئے تو یہی لوگ ظالم ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ان حرکتوں سے ان گناہوں سے بچنے کی توفیر عطا فرمائے موسیقا